کسی نے کہا میں پیریس بنا دوں گا کسی نے کہا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا پیریس تو آپ چھوڑیں لیاری کو لیاری بھی نہیں بنا سکے ابھی تھا اور انشاءاللہ ڈے آفرٹ ٹومارو ہماری بھی ٹک ٹوک انشاءاللہ دوسری جمازوں کی طرح اعلان ہو جائے گا تو یہ پوری پچر واضح ہو جائے گی جس کا سب ویٹ کرنا ہے لیاری کے اندر اب وہ ہمیں فوکس کرنا ہے جو آج تک کسی سیاسددان نے ان کو اس طرف نہیں لے کے گئے دیکھیں ہماری تیاری تو آپ دیکھ رہے کافی ٹائم سے چل رہی ہے اور انشاءاللہ ڈے آفرٹ ٹومارو ہماری بھی ٹک ٹوک انشاءاللہ دوسری جمازوں کی طرح اعلان ہو جائے گا تو یہ پوری پچر واضح ہو جائے گی جس کا سب ویٹ کرنا ہے پاکستان تیاری کے انصاف کی جو ہے وہ ٹک ٹک افصہ فائنل ہو رہی ہیں تو الحمدلہ اپنے حلقے کے اندر پی ایس آل دور سیکس میں جو ہے کافی کمیونٹریز سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں کافی کمیونٹریز سے ہمارا ساتھ دینے کا الحمدلہ علالہ اعلان انہوں نے کیا ہے اور یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اس حلقے میں اولیڈی کام کر چکے ہیں اور اب جو ہے وہ سیاسی لیول پہ بھی جو ہے وہ سماجی تو کی ہے اور اب انشاءاللہ سیاسی لیول پہ جو ہے وہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے ہمیں موقع فرائم کیے تو میرے پاس ایک بیسٹ اپورچنیٹی ہے کہ میں اپنے اس پی ایس کے اندر اپنے حلقے میں کام کروں اور جو ہے پھر آگے جو ہے دوسرے معاملات پر بات کی طرف دیکھیں جو ہے میرا اس کے اوپر یہ سارا فاکس ہے اور میں انشاءاللہ پی ایس سے ہی جو ہے میرا نامورشن وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ جو میں نے بھری ہو اور پارٹی سے جو ٹکٹ بھی ہوگی وہ انشاءاللہ پی ایس سے ہی ہوگی چاہے پی ایس ہو چاہے این اے ہو این اے کے اندر دو ہمارے ہلکے ہیں پی ایس ونزرو سکس اور سیون لیکن میں لڑوں گا پی ایس سے لیکن انشاءاللہ کام جو ہے وہ پورے ہمارے این اے کے اوپر ہی ہوگا جو بھی ظاہرے معاملات ہوگی تو ظاہرے ملیاری ہمارا خود کا گھر ہے اور کیوں نہ جو ہے نہ وہ صرف پی ایس پہ فاکس کیا جائے تو انشاءاللہ ہماری دونوں جو پی ایس ہیں ونزرو سکس ونزرو سیون اور این اے ٹو تری نائن تو انشاءاللہ بھلے پی ایس پہ انشاءاللہ اپنا کروں گا لیکن کام جو ہے میں پورا اپنے این اے کے اندر کروں گا انشاءاللہ دیکھیں جتنے بھی فارم جو ریجیکٹ ہو جو اس کے بعد یسٹرڈے کل یا پرسو آپ دیکھ رہیں گے تواتر کے ساتھ وہ واپس سے جو ہے وہ ہمارے کوٹ کے اندر جو ہے ہائی کوٹ سے جو ہیں یہ سارے معاملات کے لئے رو رہے ہیں سپریم کوٹ سے جو جن کو ریجیکٹ کر دیا گیا تو وہ سب ماشاءاللہ پروو ہو گئی ہیں تو دیکھیں یہ تو معاملات آپ کے سامنے کافی ٹیم تر چل رہے ہیں لیکن عوام اپنا فیفلہ کر چکی ہے عوام پاکستان تیاری کے انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ہماری پاک فوج ہماری وہ پاکستان تیاری کے انصاف کے ساتھ ہیں ہمارے جتنی بھی فورسز ہیں علم دلہ تیاری کے ساتھ ان کے ساتھ اور وہ تیاری کے انصاف کے ساتھ کھڑی ہیں دیکھیں یہ ساری ہمارے ملک کی تو وہ اگر کسی کوئی ایسی چیز اگر میسنگ ہوئی ہے تو وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوں کہ ہائی کورس سے جو نا سارے معاملات کلیر ہو رہے ہیں باقی یہ ہے کہ عوام اپنا فیفلہ کر چکی ہے اور انشاءاللہ آٹھ فروری جو ہے وہ ہمارا پاکستان تیاری کے انصاف کے دنوں کو کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان تیاری کے انصاف جو ہے وہ کامیاب ہوگی اور عوام جو ہے وہ سارے کچھ آپ خاموش اور لے لیں یا کچھ جو جو فرنڈ پہ بھی ہے تو یہ سب ملکے جو ہے نا اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور کوئی چیز کسی سے ڈھکی چپی بھی نہیں ہے ہمارے خان صاحب جو ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جل جو ہے ہمارے بھیج میں ہوں گے الیکشن کے پیننگ میں ہوں گے اور انشاءاللہ ہم سب ساتھ مل کے کام کریں گے دیکھیں آپ نے مجھ سے کہنا کہ میں نے کس طریقے سے یہ تو یہ سمجھے کہ ایک شروع سے شونک تھا کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی کمیوٹی کے لیے کیا تو اب جو نا ہم اپنے عام لوگوں کے لیے بھی جو نا ہمیں اپنا کام کرے جو فلائی سے اتر گیا اب ہم آئے ہیں فلائی تو چلتا ہے رہے کا ساری زندگی چلتا ہے لیکن اب ہم اپنے حلقے کی طرف اپنا سیاست کی طرف آئیں دیکھیں لیاری کے اندر جو نا ایک مسئلہ نہیں ہے لیاری کے اندر بہت سارے مسائل ہیں اس میں سب سے زیادہ غلطی موضوع کی طرف ہمارے لیاری والوں کے بھی ہے لیاری والے جو نا بچارے وہ لوگوں کی باتوں میں جو نا بہت جلد آ جاتے ہیں تو لیاری کے اندر اب وہ ہمیں فوکس کرنا ہے جو آج تک کسی سیادت دانے ان کو اس طرف نہیں لے کے گئے سب سے پہلے تو ہمیں جو نا یہ ہاتھ سے جو کشکول ہے اس کو اٹھانا ہے اور ہمیں وہاں کے جو نوجوان ہیں وہاں کے بچیاں ہیں نا ان کو اب وہ ایکوپنٹ جو ہے فرائم کرنی ہے کہ جس کے طرح جو نا ان کے بروزگار چل سکے ایک گھر میں ایک کمانے والے ہے دو کمانے والے اب جو نا گزارہ بڑا مشکل ہے جو آج کل پیتریس پرسن جو ہماری جو کہتے ہیں ایکسپنس بڑا ہے جو مہنگئی جو بڑی ہے تو اس طرح تو ظاہر غریبے پر زیادہ افکٹ آئے ہیں تو لیاری کے اندر بہت سارے معاملات ہیں دیکھیں بات یہ کہ ظلم جو ہے نا وہ جتنا بھی آپ کر لے لیکن عوام جو ہماری اب اس کو لگ پتہ کیا ہے کہ جو ہے نا آپ ظلم سینہ نہیں آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو اتجاز وغیرہ لیاری کے اندر چل رہے ہیں تو لیاری کے عوام الحمدلہ امران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ہ کہ گیس پانی بجلی یہ تو ہم بچمن سے سنتے آ رہے ہیں ہماری پیدای سے پہلے سے بھی یہ معاملات چلتے والے لیکن اب ہمیں اس سے آگے کے جو نا فوکس کرنا ہے ہمیں کرنا ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ یہ جو اسی چیزیں کہ جس کے اوپر تو میں جتنی بھی بات کروں وہ کم ہے یہ تو آپ کے پرگرام کے اندر اگر دس گھنے بھی بیٹھیں گے تو یہ معاملات ہمارے ختم ہوں گے نہیں تو ہمیں جو ہے مین فوکس جو ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر کرنا ہے اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں کے جو نوجوان ہیں تو ان کو جو نا وہ صحیح راہ پہ جو ہے اس کو یوٹلائز ہمیں کرنا ہے وہاں کے جو بچیاں ہیں ہماری قوم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جو پڑی لکھی ہیں اگر جن کو جو بھی ایکویٹمنٹ چاہیے ان کو ہم دیں گے کسی کو اپنی پڑھائی کے اندر جو اچھی ایجوکیشن جو ہے جن کو اچھی مارک سے جو پاس ہو رہے ہیں تو ان کو اگر مفلہ کے آگے اپنی فیصے نہیں بڑھ رہی تو ہمارا یہی فوکس کر اگر کہ ہم جو ہے اس کو آگے آہ کسی بھی لیول پہ جہاں پر بھی اس کو پڑھنا ہے تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ ان کو آگے جو اس معاملے میں لے کے چلیں انشاءاللہ دیکھیں آہ آپ کے چینل کے طرح میں اہلیہ نے اہلیہ نے لیاری کو یہ میسیج دوں گا کہ خدا رہ آپ ابھی الیکشن کا ٹائم ہے آپ اس میں کسی بھی جماعت کے معاملوں میں نہ علچ کے نہ لڑیں الیکشن تو ہوں گے کوئی بھی آ جائے گا لیکن آپ لوگ کی دشمنیاں رہیں گی اصل جو اب میں بات کروں گا یہ کروں گا کہ پہلے آپ لوگ جتنا سیدھ چکے بگت چکے اس میں آپ لوگ یہ بھی بہت بڑی خلطی تھی لیکن اب جو ہے وہ خدا رہ آپ سمجھیں کہ پچھلے اتنے سالوں کے اندر جو بھی گورنمنٹ لیاری کے اندر کسی نے کہا میں پیریس بنا دوں گا کسی نے کہا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا پیریس تو آپ چھوڑے لیاری کو لیاری بھی نہیں بنا سکیا ابھی تک گلی گلی میں گھٹے لوگ لیں بچوں کی آپ وہاں پر حالت دیکھیں ایجوکی پیسے دیتے جلزوں میں لے کے جاتے ایک تو بچارے لوگ ہوا کے مجبور لاچار اور پھر اس کے بعد آپ اس کو اپنے سیاسی اور پرسنل مقاصد کے لیاری سے آئیں انہوں نے سب نے پرسنلی اپنے کام کیے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا ابھی بیچ میں میری کمیوٹی سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا میرے جو ہے نا وہ پیبس پڑی سے ہیں جو ہیں وہ میرے خود کے اور میری کمیوٹی کے مفادات ہیں ہمیں پتہ ہیں کام نہیں ہو رہے لیکن ہمیں تو اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں خدا ر اپنے مفادات نہ دیکھیں اپنے ہلکے کے مفادات دیکھیں آپ اپنی کمیوٹی کو نہ دیکھیں آپ لیاری کے اندر صرف ایک کوئی کچھی یا کوئی بھلوچ یا کوئی میاں والی یہ تو نہیں بس لیاری کے اندر تو سارے ہمارے مسلمان ہیں اب اس میں غیر مسلمی بس سے تو ہمیں جو ہے وہ سب کی بات کرنی چاہی ہے اب لیاری کی عوام کو الحمدلہ بڑا شعور آیا ہے اسپیشلی ہمارے جو نوجوان ہیں جو اپنے بزرگ ہو جاتے جن کو دائے ہارٹ فین تھے پیپس پارٹی کہ ان کا بھی پیپس پارٹی جو ہے وہ دل برداشتہ وہ ہو گئے کیونکہ ظاہرہ کام نہیں ہوا تو ہم جو ہے اس کی جو ہے بھرپور طریقے سے اپنی کیمپیننگ کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ میرا وعد ہے آپ کے چینل کے تواصل سے کہ لیاری کی جو عوام کے لیاری کے لوگوں نے کام نہیں کہنا وہ انشاءاللہ سجاد علی سمرو جو ہے وہ آ کے آپ کے جو بھی ہوا کے جائز مقاصد ہیں اس کو انشاءاللہ میں مل کے پورا کروں گا یہ میرا آپ کی چین ہمارے پی ٹی آئی کے کافی کانسلر جو ہے کافی یوسیس کے اندر کانسلر ہیں اب ان کے ہاتھ پر بھی بندے ہوئے انہوں نے مستی یہ چیزیں رکھی تھی تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں جہاں جہاں پہ آپ کو پرابلم ہے اگر آپ کے علاقے کے ناظروں آپ کے ساتھ کام نہیں کر رہے یا ٹاؤن ناظروں نہیں کر رہے تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں میں میڈیا بھی لے گیا آتا ہوں اور وہاں چل کے ہم احسیجاج کرتے ہیں پروٹیسٹ ہمارا آگ کے اور جائز پروٹیسٹ تنقید بڑا ہے تنقید جو میں یقین لکھتا ہوں مضبط تعمیری تنقید ہونی چاہیے جس پر بات ہوں جس کے پر ورگ بھی ہو تو میں نے یہاں تک ان کو کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا میڈیا لے چلوں گا احتجاج کروں گا بات نہیں بنتی ہے تو میں اپنی مدد آپ کے ساتھ آپ کو جس جس علاقے میں جو بھی گٹر کے ایشوز یا جو بھی مین ہول غائب ہیں یا جو بھی ان کو وہاں ایکوپنٹ چاہیے تو انشاءاللہ وہ میں پہنچاؤں گا بلکل لیکن یہ کس کی عوام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کئی پر یہ کوئی ایسے ایشوز ہیں جہاں پر آپ کے بچے روز مورا کی زیادہ کی میں ان کا آنا جانا ہے اسکول جا رہے ہیں باہر کھلنے جا رہے ہیں جو معاملات ہیں تو وہاں پر اپنی مدد آپ کے تحضاب مل کے بھی یہ معاملات فیلال کریں اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ کچھ زیادہ دیر نہیں ہے کوئی ایک سوا مہینے کی بات ہے انشاءاللہ پاکستان طریقہ انطاف آپ کے لیاری کے اندر آکے انشاءاللہ وہ کام کرے گ جو کام پہنے نہیں ہوئے اور انشاءاللہ بھرپور طریقے دے کرے گی باقی یہ سیوری جانے معاملات وغیرہ موجود افسوس یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک لیاری والوں کو سیوری کے سسٹم سے باہر ہی نہیں نکالا گیا ہے مطلب یہ گھٹر کا ٹکنا بھی لگتا ہے اس پر بھی سیلفیاں ہوتی ہیں پارٹی کے جھنڈے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی روڈ بننا ہوتا ہے بھائی یہ پارٹیوں کی پرسنل پیسے نہیں ہیں یہ ہم سب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ ساری پار پر تو شکریہ فلانی پارٹی شکریہ آپ کا احسان آپ کا کسی پارٹی کا کوئی لیاری والوں پر احسان نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا جو لوگ کہتے ہیں فلانی پارٹی کا لیاری پر احسان کرز ہوتا ہے اور کس چیز سے کرز ہوتا ہے یہ تو پارٹیوں کی مہربانی ہے کہ آپ کو اتنا اوپر سر پر چڑھائیں لیاری کی عوام نے اب آپ پارٹیوں کا کام ہے کہ آپ نے پچھلے پچھان سالوں میں لیاری کی عوام کو دیا کیا ہے الٹا روٹی کپڑا مکان تو چھینہ ہے آپ نے لیاری کی عوام سے ت سے بھی کپڑے اتار دیئے بجلی ہو گیس ہو پانی کا معاملات ہو سیوریج کے معاملات ہو تعلیم کا معاملہ ہو یہ سارے معاملات تباہ پڑے ہوئے ہمارے پاس ہیلتھ کا معاملات ہو تو یہ سب چیزیں جو ہیں اب سیاسی پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے ساری زندگی جس عوام کو یوز کیا ہے جن سے نعرے لگوا ہیں جن کے لوگ اس چیزوں میں راہ میں آپ کے ساتھ چل کے شہید ہوئے تو آپ مجھے بتایا کہ صرف پیپس پارٹی میں لوگ پارٹی میں شہید ہوئے کہ عام لیاری کی عوام شہید نہیں ہوئے تو ہماری لیاری کی جو عوام ہیں ان کے لیے بھی ان سب پارٹیوں کو سوچنا چاہیے لیکن انشاءاللہ اب بہت جو ہے نا لیاری کی عوام نے سے لیا ہے اب انشاءاللہ پاکستان تیریک انصاف عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر لیاری کے میدان میں اتر کے لیاری کی ایک ایک گھر کا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ مفلح حل کریں گے میرا آپ سواد ہے